اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین و علی آلہ طیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الہدات المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی بارواح العالمین لطراب مقدمه الفداق اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیه الصلاة والسلام و اما حق من ساءکا القضاء على یدیه بقول او فعل فإن کان تعمدها کان العفو اولا بکا لما فيه له من القمع حسن العدب معا کثیرم امثاله من الخلق فإن اللہ يقول ولا من انتصر بعد ظلمه فاولائک ما عليهم سبیل لا قوله لمن عزم الاور وقال عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما اوقبتم به ولئن سبرتم لهو خیر للشابرین هذا في العمد فإن لم يكن عمدا لم تظلمهو بتعمد الانتصار منهو فتكونا قد قعفاتهو في تعمد على خطأ ورفقت فیه ورددته بالفعلت فما تقدرو عليه ولا قوتا الا باللہ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حقوق شناس حق کی پاسداری حق کی پاسبانی اور حق کی نگاہبانی کرنے والے افراد ہیں ان میں ہمارا شمار فرمائے اور ہمیں حقوق اللہ حقوق العباد پر کاربند فرمائے ہماری گفتگو رسالت الحقوق کے اس مبنہ کے تحت ہو رہی ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ یہ ہینڈڈ اینڈ ٹو ایک سو دو جو درس نمبر ہے اور اپیسوڈ ہے اور جو ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے اور یہ سیشن ہے ہینڈڈ اینڈ ون سیشن اس کے گزر چکے ہیں اور الحمدللہ آج ایک سو دو جو آج دوسرا پروگرام ہے یک سدو دوم جو پروگرام ہو رہا ہے اسی حقوق کے سلسلے میں ہے الحمدللہ یہ پروگرام آپ نے مسلسل دیکھا اور اس پروگرام کی ابتداء ہم نے مرکز اہل بیت بولٹن سے شروع کی وہاں دروس کے سلسلے میں شروع ہوا سلسلہ اس کے بعد یہ پھر موو کیا گیا سلسلہ وہاں سے پھر ہدایے ٹی وی پہ آ گیا اور بیس زیادہ تقریبا وہاں پروگرام سویت ہے اور اس کے بعد یہ کنٹینیوزلی ہدایے ٹی وی پہ اس کی مسلسل جو سیریز ہے اور سیشنز ہیں وہ جاری اور ساری الحمدللہ لیکن یہ چونکہ ابھی اس اپنے اختتامی مراحل پر ہے یہ پروگرام جو حقوق کا ہے رسالت الحقوق کے عنوان کے تحت اور جو مولا امام سجاد علیہ السلام کی اس رسالت الحقوق سے ہم نے اقتباس بھی کیا ہم نے تشریح کی اور اس کی تفسیر کی اور امام علیہ السلام نے رسالت الحقوق میں فیفٹی ون اکاون حقوق کو بیان کیا ہے کتنے حقوق کو اکاون فیفٹی ون جو رائٹ سے ہیں اس کو ان جو رائٹ سے ہیں انہیں بیان فرمایا ہے حقوق کے سلسلے میں اور وہ حقوق کے سلسلے میں خواہ ان جو رائٹ سے ان کا تعلق انسان کے اپنے اعزاء جوارے کے ساتھ ہے دوسروں کے ساتھ اس کی ڈیلنگز ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اس کا ربط اور ارتباط ہے یہ جو حقوق کا سلسلہ ہے ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا مسلسل کہ انسان کے جو اعزاء اور جوارے سے لے کر نفس انسانی اور پھر جب انسان جاتا ہے وہ حقوق جن کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہے ان سے پھر انسان کے ہاتھ پاؤں نفس اعزاء جوارے دوسروں کے ساتھ ڈیلنگز دوسروں کے ساتھ اسوسییشنز دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا ان ہی حقوق میں سے آج چونکہ فورٹی نائن نمبر حق آپ گزشتہ کے ساتھ جو ہیں وہ پہوستہ ہو رہا ہے اور اس میں ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس کا حق جو تم سے برائی کرے جو تم سے بھلا نہیں کرتا ہے برائی کرتا ہے اس برائی کرنے والے کا کیا حق بنتا ہے مگر برائی کرنے والا کہ وہ کوئی حق ہے دنیا یہ نہیں سمجھتی ہے دنیا ہمیشہ ریونج کی طرف جاتی ہے دنیا ہمیشہ انتغام کی طرف جاتی ہے یہ وہ مکتب ہے جسے مکتب اہلِ بیت علیہ السلام کہا جاتا ہے جو یہاں تک درست دیتا ہے یہ آج حقوق حقوق کی باتیں کر رہے ہیں رائٹس کی باتیں کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی باتیں کر رہے ہیں انہیں سمجھ ہونے چاہئے کہ حقوق اس مکتب کے پاس کتنے ہیں اور کس کس کے حق کے متعلق بتایا گیا ہے سارے حقوق معصومین علیہ السلام نے بتایا سارے حقوق کیا ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اسی وجہ سے فرما دیا رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے اور میں نے اس کی تمہیں خبر نہ کی ہو اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے میں نے تمہیں اس سے منع نہ کیا ہر اس چیز کا حکم دیا ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جاتی ہے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے ایمام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی خراش آ جائے اس کا بھی ہم نے حکم تمہیں دے دی آپ کوئی دشمنی کرتا ہے کوئی برائی کرتا ہے برائی کرنے والے کا حق کیا بنتا ہے کیا برائی اس نے کس طرح کی ہے دیکھیں محصومین علیہ السلام نے کیا خوبصورت انداز کے ساتھ وہ شخص جو برائی کرتا ہے فرماتے ہیں کہ برائی اس نے کیوں کی ہے جان بوجھ کے کی ہے یا جان بوجھ کے نہیں کی اگر اس نے جان بوجھ کر کی ہے تم سے برائی کی ہے تو تمہارا کیا حق بنتا ہے تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ اسے معاف کر دو پہلی چیز تو یہ پہلی انیشل جو سٹیج ہے اس انیشل سٹیج میں ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم اسے معاف کر دو اور پھر کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس نے برائی کی ہے اس کے جو ہے نا وہ تم اسے بدلہ بھی ظاہر ہے لیا جا سکتا ہے قانون کے تحت رہتے ہوئی ہے تمہیں بدلہ بھی لے سکتے ہو جی تو بدلہ لینا اسی اماؤنٹ اور اسی آرڈر میں اور اسی پیرامیٹرز میں حدوں کو تجاوز نہیں کرنا ہے تم نے حد سے بڑھنا نہیں ہے تم نے اپنی لیمٹ میں رہتے ہوئی جس حد تک اس سے زیادتی ہے اسی حد تک اور قرآن نے بھی یہی کہا اس سے زیادہ نہیں تو وہ کسی کے اوپر جائے نہ وہ برڈن ڈال سکتے پہلی سے فارش کیا کی فرمائے گے تم اسی اس سے پہلی چیزی آئے گی یار ماف کرو ماف کرو پھر نے کہا دے نہیں ہم نے تو سکون ہی نہیں آئے گا جب تک ہم جب تک بدلہ نہیں دیں گے ٹھیک ہے بدلہ پھر قانون کے تحت اسی حد تک اس چیز کے ہم نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ بعض اوقات معاف کرنا جو جن کی تینت بگڑی ہوئی ہوتی ہے انہیں معاف اگر کر دیا جائے تو وہ اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں پنجابی میں بعض بڑے اچھے جب معاورے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے نا بزرگ باز کچھ مارا بگاڑ ہونی ہیں تو کچھ مارا سوار ہونی ہیں یہ ذرفیت کی اوپر ہوتا ہے ذرفیت کی اوپر ہوتا ہے بعض کا ذرف بہت بڑا ہے لیکن اسے غلطی ہو گئی اگر اس کو معاف کر دیا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک الانسان عبید الاحسان وہ انسان کے بارے میں اگر اس پہ احسان کر دیا جو تو ساری زندگی اس کا جانب بندہ بن کے رہتا ہے اس طرف اس طرف زندگی لیکن بعض کیا ہیں بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جن کی شرافت نفسانی ان میں نہیں ہوتی ہے اگر ان کو معاف کر دیا جائے تو ان میں اور جرات پیدا ہوتی ہے ہاں وہ کرے آنا تُم پتہ سی ساری جاننا سی حسان اگر وہ بدل لہو ہے تو اسی چھوڑنے آر اس کو بدل لہو ہے یعنی آمکانہ جو حرکات بجائے اس کا تشکر کر نہیں اس نے بڑا آدمی ہے جی جو مقابلے میں آ کر آ کر وہ زدبازی میں آ جائیں اور مزید اس میں اکھڑ پین پیدا ہو جائے مزید اس میں تجاوزات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں ایسوں کے سلسلے میں اسلام نے کہا نہیں ایسوں کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں معاف کر دیا جائے اس کو وہ اس قسم کا برا انسان جس نے فرض کی اس نے جانبوز کر کی ہے لیکن وہ شریف ہے شریف و نفس اسے تو ہوتی ہے غلطی ہو گئی ہے اس سے لیکن وہ شریف ہے ذاتاً وہ شریف انسان ہے خاندانی ہے لیکن اسے ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے لیکن ہم نہیں کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے معاف نہیں اچھا معاف نہیں کرے پھر کیا کریں گے جس حد تک اس نے برائی گی اسی حد تک تمہیں رہنا چاہیے اس سے تمہیں تجاوز نہیں کرنا چاہیے پھر فرماتے ہیں اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں کی ہے برائی تمہارے ساتھ بلکہ وہ کیا ہے کہ by mistake it wasn't deliberately it wasn't intentionally intentionally نہیں تھی اس کی deliberately اس نے غلطی نہیں کی ہے جان بوجھ کر امدن امدن اس نے غلطی نہیں کی ہے پھر کیا کرنا ہے اس کے ساتھ پھر وہ زیادتی مت کرو اس نے کوئی جان بوجھ کر تو نہیں کیا غلطی اگر تمہیں یہ اس بات پر یقین ہو جاتا ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ عَمْدًا لَمْ تَظْلِمُهُ بِتَعَمُدِ الْإِنْتِسَارِ مِنْهُ پھر تمہیں اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے زیادتی نہیں کرنی چاہیے اس میں جیسے کہ اللہ ظلم کو انجانا وہ پسند نہیں کرتا ہے غلطی ہو گئی ہے بلکہ اس کے ساتھ تمہیں ارفاق کرو اس کے ساتھ پولائٹنس پولائٹ انداز کے ساتھ تم پیش آؤ اس کے ساتھ تم جو ہے وہ لینئٹ وے اختیار کرو اس کے ساتھ سختی مت کرو اس سے غلطی ہو گئی ہے ٹائم کا انتظار نہ کرو ٹائم آ جائے پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں نہیں فرگیو ان فرگیٹ اس کو ماف کر دو اس کو ماف کر دو اور بھول جاؤ تو فرماتے ہیں کہ ہاں وَلَا قُوَّة اِلَّا بِاللہ یہ ساری جو طاقتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ وطعالہ کے ہاں ہی سے ملا کرتی ہیں وہ طاقت نہ دے تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ بات ہمیشہ انسان یاد رکھیں کونسی بات یاد رکھنی یاد اس بات کو رکھنا ہے کیا انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے انسان سے غلطی اشتباع مستیک یہ ہوتی رہتی ہے انسان سے اگر ہر ایک اس پہ بدلہ لینا شروع کر دے تو یہ پھر تو سلسل ختم ہونے والا نہیں ہے یہ اس قسم کا سلسلہ ہے کہ یہ سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے ایک نہ ایک دن جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں جے اس کا اینڈ وہی سلو ہوا کرتا ہے اس کا اینڈ جنگ نہیں ہوتا ہے جنگ کا اینڈ جنگ نہیں ہوتا ہے جنگ کا اینڈ سلو ہوا کرتا ہے جتنی بھی انسان کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے ظلم ہو جائے فساد ہو جائے فتنہ ہو جائے جدال ہو جائے قتال ہو جائے آپ کو ایک نکتے پیانا ہوگا اور جس کا نام ہے سلو آپ کو سلو کرنی پڑتی ہے سلو ہے اس کے علاوہ کوئی چہرہ کچھا ریکار نہیں سلو انسان کو کرنی پڑتی ہے وہی انسان کے دیرائے حال ہے اینڈ آف تا ڈی وہ ہے اب یہ اگر نہیں چاہتا ہے کہ ہم جب ریونج لینا شروع کر دیں ہم بدلہ لینا شروع کر دیں ہم انتقام لینا شروع کر دیں انتقام بھائی کتنے انتقام وہ انتقام لے اس کے اوپرے کو دوسرا انتقام لے گا وہ انتقام لے گا اس کے بعد دوسرا یہ پوری دنیا پھر انتقام کا گھار بن جائے انتقام کا جو تسلسل ہے وہ تمام ہونے والا نہیں ہے اس وجہ سے اسلام یہ تھوڑا جاتا ہے اسلام چاہتا ہے ٹالرنس اسلام مذہب ہے تحمل برداش سبر اس کا یہ مذہب ہے اسلام یہ تھوڑا ہے کہ آج ہی کلاشن کو یہ جس طرح تکفیری یہ دہشتگرد جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں اسلام تھوڑا ہے ہم اس اسلام کو مانتے ہیں کہ جو قاتل کو شربت پناتا ہے ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو قاتل کو مہمان ٹھہراتا ہے ہم دوسرے اسلام کے پر وڑتا ہیں ہم تھوڑے ہیں کہ آج ہی اب گھر پہ آرے دنیا سوچ سکتی ہے کہ ایک قاتل گھر پہ آئے اور وہ کئی دن مہمان ٹھہرے اور جاتی بھی ہے توفہ لے کے جائے انسان آجائے انسانیت کی میراج دیکھے کہاں پر ہے سوچ سکتا ہے ایک انسان قاتل مہمان ہو مہمان کی خدمتداری ہو اور اپنا حلیہ بدل کے آیا ہو اور مقتول کا وارث پہچان رہا ہو جو ہم تبی ہو اس کے باوجود جاتی اس کو توفہ تحایے پی دیتے گفت پی دیتے اور وہ کہے کہ نہیں آپ نے شیئر پہچانا نہیں تھا اور مہم نہیں ہم نے تو پہچان لیا تھا ہم نے آپ کو پہچانا ہوا تھا تو ہمارے بھائی کا قاتل ہے لیکن وہ منزل خرولہ میں ہم تمہارے مہمان تو آج یہاں ہمارا مہمان یہ فرق ہے یہ اسلام حقیقی یہ ہے اسلام حقیقی اسلام حقیقی تھوڑا وہ اسلام تھوڑا یہ جہلی قسم کے یہ جو اسلام کے ماس چڑھا کر اور اسلام کا نقاب لگا کر جو آتے ہیں اور اسلام کے نام کو بدنام کرنے کے لیے ریالی اور ڈالری جو سلسلے کو لے کر اور دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں وہ اسلام کے نمائندے نہیں ہو سکتے ہیں یہ اسلام کے نمائندے نہیں اسلام نے کیا ہے بہت خوبصورت اسلام نے اسلام کی نمائندگی دیکھ رہی ہو امیر البابینین کو دیکھو اور ان کے ان کی پاک جو سیرہ تو انہیں دیکھو اسلام کی صحیح نمائندگی دیکھنی ہے آپ امام حسن موشتوا کو دیکھو ان کی سیرہ تیبہ کو دیکھو صحیح اسلام کی نمائندگی اگر آپ نے دیکھنی ہے سیدو شہدہ کو دیکھو ان کی پاک سیرہ کو دیکھو جو جو بھی ان کے مقابلے میں ہے وہ غیر اسلامی ہے یاد رکھنا امیر البابینین کے اگر کوئی مقابلے میں آتا ہے اسلام گھڑتا ہے اپنا وہ سمجھ جائے کہ وہ اسلام حقیقی نہیں ہے امام حسن موشتوا علیہ السلام کے مقابلے میں چونکہ یہ کیا ہیں سیمبل اف اسلام یہ کیا ہیں ریالٹیز اف اسلام یہ کیا ہیں یہ اسلام کے علمبردار ہیں ان کو دیکھ کر انسان کو صحیح معنوں میں حقیقی اسلام نظر آتی یہ تھوڑا ہے کہ جو ان کے مقابلے میں ہے اس کو خبر ہے اگر خبر ہو تو پھر ان کا مقابلہ میں جاؤں یہ بھی ٹھیک تو یہ بھی ٹھیک اس کا مطلب یہ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو حقیقت کو مانیں اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر حقائق کو جانیں جو سچ بات ہے اس کو سچ کہیں جو حق بات ہے اس کو حق کہیں جو باطل اس کو باطل کہیں انسان اسی کو کہتے ہیں انسان یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو تو یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک ہوئی ہے اس کے تھوڑا ہے یہ نہیں حق بھی ٹھیک ہے تو باطل بھی ٹھیک ہے باطل بھی ٹھیک ہے تو حق بھی ٹھیک ہے یہ کونسی بات ہو یہ کونسی منطق ہے یہ کونسی سخن ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں حق کو حق کہنا ہوگا باطل کو باطل کہنا ہوگا تو بات یہ ہے کہ یعنی انسان آ جائے اور ہر چیز پر کہے کہ نہیں ہاں جی انتقام لینا شروع کرتے ہیں آپ اگر دیکھیں امیر الوامنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے حضور میں ان کی بارگاہ میں قاتل کو پکڑ گلاتے ہیں فرمیدے دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں زندہ رہا تو میں خود اس کا انتقام ہو وہ مجھ پہ ہے اس کو معاف کروں اس کا انتقام دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ جب ہی آپ نے حج جاری کہ اس نے ایک ذرب لگائی ہے تم بھی ایک ذرب لگانا ہے اس پر یہ اسلام ہے اسلام یہ ہے فرماتے ہیں اس کو مسلح نہیں کرنا مسلح کیا ہوتا ہے یعنی اس کے ناک کو نہیں کاٹنا اس کے کانوں کو نہیں کاٹنا اس کے ہونٹوں کو نہیں کاٹنا جس سے جو ہے نا وہ یہ اسی سے آپ دیکھیں اسی سے آپ اندازہ رہے ہیں یہ جو گلے کاٹنے والا اسلام ہے جلانے والا اسلام ہے اس کو اسلام تھوڑا کہتے ہیں سروں کے ساتھ جو فٹبال کھیلتے ہیں وہ تھوڑے مسلمان ہو سکتے ہیں نہیں وہ مسلمان نہیں ہے اسلام کے نام کو بدنام کرنے والے یہ گروہ ہے دیکھیں یہ امیر المؤمنین کی ہم بات کر رہا ہوں خلیفہ مسلمین کی بات کر رہا ہوں امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بسترش عادت پر ہوں کی بات کر رہا ہوں اچھا کھانا وہی کھانا ہے جو تم نے خود کھانا ہے اس کو کھلانا ہے جو خود آپ نے کھانا ہے قیدی ہے پابند ہے نہیں اس کی رسیہیں ڈھیلی کرتو یہ اسلام ہے جو خود آپ کھائیں وہ اسی ابن ملجم کو بھی آپ نے کھلانا ہے اسے عذیت نہیں پہنچا نہیں اسلام یہ ہے خود اپنے لئے دودھ فرمائے نہیں یہ گھبرایا ہوا ہے یہ ڈڑا ہوا ہے اس کو دودھ بلا دو یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے حقیقی اسلام اگر کسی نے دیکھنا ہے تو اہلِ بیتِ ادھار علیہ السلام کے علاوہ کسی جگہ آپ کو نصیب نہیں ہو کسی جگہ انسان کو نہیں مل سکتا ہے میں یہ بات بتا رہا ہوں جو قاتل ہے گرفتار کر کے لائے گیا نہیں گھبرایا ہوا ہے پریشان ہے دودھ خود لائے یا میرے المومنین آپ دودھ نہیں اس کو بلا دو اس کو بلا دو یہ ہیں شرافتیں یہ ہیں وہ کرامتیں جب انسان جانبہ دیکھنا چاہتے ہیں یہی چیز اگر آپ انبیاء علیہ السلام میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں بھی بھی نظر آئے گی یہی چیز آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں وہ واقعہ کہ جو حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا ہے بہت علچسپ واقعہ ہے قرآن نے اس کو سورہ یوسف میں بیان کیا ہے میں اس واقعے کی ایک جھلک آپ کی خدمت لیکن ایک برے کا ٹائم ہو گئے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں مارز کرتے ہیں